جنوبی افریقہ کے خلاف اعلان کردہ بیس رکنی ٹیسٹ سکار سے کون سے مزید چار گھلاڑی ڈراب ہو سکتے ہیں پاکستان ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں کون سی پلینگ الیون کے ساتھ میدان میں اترے گا مکمل تفصیل دیں گے پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ مقابلہ چھبیس جنوری سے نیشنل اسٹڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا اگر ہم پاکستان کی اعلان کردہ بیس رکنی ٹیم کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں سے چار کون سے کھلاڑی ڈراب ہو سکتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین اوپنک بیٹس مین شامل کیے تھے جن میں عابد علی عبداللہ شفیق اور عمران بٹس شامل تھے یاد رہے کہ تین میں سے دو اوپنری باقی بچیں گے اور عبداللہ شفیق کو ڈراب کیے جانے کا امکان ہے جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھے میڈل آرڈر بیٹس مینوں کو بھی شامل کیا تھا میڈل آرڈر بیٹس مینوں میں بھی ایک کھلاڑی کی چھٹی ہونے کا امکان ہے آغا علی سلمان کو ٹیم سے ڈراب کیے جانے کا امکان ہے اگر ہم سپنرز کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین سپنرز کو شامل کیا تھا جبکہ ایک سپن آلانڈر سپنرز کے طور پر شامل تھا جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیسٹ سریز میں دو سپنرز کے ساتھ رہ سکتا ہے جبکہ دو سپنرز کو ڈراب کیا جا سکتا ہے جن میں نومان علی اور ساجد خان کو ڈراب کیا جا سکتا ہے اگر ہم پاکستان کی منکنہ سولہ رکنی حتمی ٹیم کی بات کریں تو ان میں ازر علی، عابد علی، بابر آزم کپتان، کامران غلام، فواد عالم، محمد رزان، فہیم اشرف، محمد نواز، یاسر شاہ، شہین شاہ، فریدی، حسن علی، سرفراز، احمد وکٹ کیپر بیٹس میں، عمران برد، تابش خان اور سعود شکیل پر مشتمل سکتا ہے اگر ہم پاکستان کی سولہ رکنی ٹیم سے یارہ کھلاڑیوں کی بات کریں جو ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے نظر آسکتی ہے تو پاکستان ساؤت افریقہ کے خلاف انہیں کے آغاز کے لیے بھیج سکتا ہے عابد علی کو عابد علی کے ساتھ انہیں کا آغاز کر سکتے ہیں پاکستان کے شاندار بیٹس مین ازر علی ایک بار پھر ہمیں اوپننگ کرتے نظر آسکتے ہیں اگر ہم نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین کی پوزیشن کپتان بابر آزم کے پاس ہوگی جو تیسرے نمبر پر ٹیسٹ سریز میں ہمیں کھلتے نظر آسکتے ہیں اگر ہم نمبر چار کی بات کریں تو نمبر چار پر پاکستان کے لیے ڈیبیو کریں گے کیدازم ٹرافی کے ٹاپ سکورر کمران غلام جبکہ اگر ہم نمبر پانچ کی پوزیشن کی بات کریں تو نمبر پانچ کی پوزیشن پر ہمیں پاکستان کے شاندار بیٹس مین نیوزی لانڈ کے خلاف شاندار سینچلی سکور کرنے والے فواد عالم نظر آئیں گے جبکہ نمبر چھے کی بزیشن ویڈ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کے پاس ہوگی اگر ہم الڈرانڈرز کی بات کریں تو پاکستان دو الڈرانڈر کے ساتھ جا سکتا ہے جن میں ایک سپین گیندباز الڈرانڈر جبکہ ایک فاسٹ بولر الڈرانڈر شامل ہے فاسٹ بولر الڈرانڈر گتار پر فہیم اشرف کو شامل کیا جانے کے امکان ہے جبکہ سپین گیندباز الڈرانڈر گتار پر محمد نیواز کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ہم پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو تین ریگولر بولر کے ساتھ پاکستان جا سکتا ہے جن میں دو فاسٹ بولر اور ایک سپین گیندبولر شامل ہوگا اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں تو شہین شاہ آفریدی اور حسن علی پاکستان کی فاسٹ بولنگ کو مضبوط کریں گے جبکہ یاسر شاہ پاکستان کی سپین گیندباضی کو مضبوط کرتے نظر آئیں گے امید کرتا ہوں وڈیو بسند آئی ہوگی تھانکس آر واشنگ ایوری ون آئی لیو پیرا پاکستان